بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کرتی کٹنگ کرنا سیکھیں گے تو اس کی میجرمنٹس کا طریقہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے اسلام علیکم امری یہ کیا کہا رہی ہے کٹنگ کر رہی ہوں بیٹا جی تو آپ بھی سیکھئے نا جی جی وہ کون سی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا آپ نے پہمائش لینا سکھایا تھا تو اب ہم کٹنگ کریں گے اس کے مطابق یہ تو وہی میجرمنٹس لکھیں ہیں جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں لکھئے تھی تو اگر آپ بیگنر ہیں بچیاں تو پھر آپ نے فرس ٹائم سلائی کرنا سیکھیں گی تو آپ پریفرنس آپ کیجئے گا آپ کٹن کا کپڑا لیجئے گا کہ اس کو ہنڈل کرنا سامنا ہوتا ہے تو اب آپ کو جو بنیادی چیزیں چاہیے آپ کو ایک سکیل لینا ہے ایک سیزر لینا ہے انٹیز ٹیپ لینا ہے میجرنگ کے لیے نشان لگانے کے لیے آپ کو یہ خوریا چاہیے جو جس کو مارکہ بھی بولتے ہیں چاپ تو تو یہ باڈی شیپ پر اگر آپ کے پاس نہیں ہے سکیل تو اس کو سکیپ کر دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کام چلائیں گے ٹھیک ہے تو کپڑا آپ نے جو لینا ہے پہلے آپ اگر فرس ٹائم کر رہی ہیں تو پھر آپ کٹن لیجئے گا اس کو آپ نے شرنگ کر لینا شرنگ کر لینے کے بعد آپ نے اچھا سا پرس کر لینے ٹھیک ہے کپڑے کی کٹنگ کس طرح کریں گے جی ہم کپڑا ہم نے دیکھنا ہے کہ گھیرہ ہمیں کتنا چاہیے ٹھیک ہے ہم کپڑا سیپریٹ کرنے اس میں سے ہم نے سب سے پہلے کپڑے کو بچھا لیں کٹنگ کرنے کے لیے اس کے بعد کیا کریں گے ہم میرر کریں گے ہمارا جتنا گھیر ہے تیار ہے اس میں ہم نے مارجن لینا ہے ایکسٹر مارجن کے طور پر ہمارا سائٹ کے جو چاک ہوتے ہیں ان کی فالڈنگ میں جائے گے اچھا ٹھیک ہے تو ہمارا تیار گھیرہ ساڑھے چوبیس انچ ٹھیک ہے وہ ہم نے لاسٹ پہ مائش میں لکھا تھا کہ ہمارا گھیرہ چوبیس اشاریہ پانچ جیس طرح سے ہم یہ کناری والا جو ہے اس کو کٹ کے علق کر دیتے ہیں تک کہ کناری میں کھچاؤ ہوگیرہ جہاں سے آپ نے اس کناری کو چھوڑ کے تو آپ نے ساڑھے چوبیس انچ پہلے اپنا جتنا آپ کا تیار گھیرہ آپ نے اس کا نشان لگا ٹھیک ہے یہ نشان بنتا ہے اس سے آگے آپ نے تین انچ اور رکھنے مارجن کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اتنا ہی پٹ لگانے تک کہ آپ کو اندھا دے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کی لیندھ ناپ نہیں ہے کہ ہمیں لیندھ کی کوئی رکوائیڈ ہے جو میں نے میجرمنٹس میں لی تھی وہ 43 انچیز تھی تیار لیکن مجھے اس کرتی کی لیندھ کم رکھنی ہے یا اپنی چوائس کے حساب سے جو آپ نہیں کمی سلائی کرنے تو آپ نے اسی ساڑ سے اس کا نشان لگا ٹھیک ہے مطلب جو آپ کو شرٹ پسند ہے اس کی جتنی لیندھ آپ اپنی لے سکتے اپنی چوائس کے حساب سے جتنی آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے اس کی تیار چو شرٹ کی سلائیڈ چاہیے نا حقا 38 انچیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں دو انچ آگے مارچن کا نوی مطلب اگر ہمیں 43 لیندھ چاہیے تھی تو ہم 45 رکھتے دو انچیز ایکسرا کیوں کہ کٹنگ میں نکل جائے گا اور سلائی میں آ جائے گا جی یہ برا ہے گئی بار نشان ٹھیک ہے دو نشان لگا لیے ایک ہم نے جناب جی چڑھائی والی سائٹ سے لگایا ایک لمبائی والی سائٹ سے لگایا اس نشان کو جو ہم نے لمبائی کا کٹ لگایا آپ نے اس کپڑے کو ایسے ڈبل کر لیے باہر سے آپ نے کپڑے کو ڈبل کر لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسرا کپڑا ہے ہمارے پاس جو بادوں کا کپڑا نکل آتا ہے جو میرا پاس جو کپڑا تھا یہ دھائی میٹر کپڑا ہے جو ایکسرا ہمارے پاس کپڑا نکل آیا یہ ہماری سریفز کے لیے نکل آیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو سیپرٹ کر لیے ٹھیک ہے جو ہم نے کٹ کا نشان لگایا تھا گہرے کے لیے وہاں سے بھی ہم نے کپڑے کو سیپرٹ کر لیے یہ وقت پر سیدھا ایکولی پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کپڑے کو الٹا کر پر بچھا لیے یہ ہمارا ہے سٹیپ نمبر تھری جب آپ نے اپنا گھیرہ بھی آپ کے کٹ لیا ہے اور لینڈھ بھی لینڈھ ڈبل کر کے ایکسرا کپڑا آپ کا بازوں کے لیے نکل آئے گا اور باقی کا کپڑا آپ نے اس طرح الٹا بچھا لینا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک دفعہ آپ نے چڑائی میں تہہ کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے لمبائی میں تہہ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو تو الٹا کرنے کی جا وجہ ہوتی ہے تاکہ اس پہ جتنے بھی ہم نے مارک لگانے ہیں مارکیٹ سے انشان جو آئیں گے وہ اس کی اٹھی سائٹ پہیں گے اور ہمیں ایک تو جب ہم سلائی کریں گے تو وہ ریپرنس کا کام دیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ وہ سی لباس کی جو ہم تیار کرنا ہے اس کی رائٹ سائٹ پہ پہ نائے گا چونکہ برے لگتے ہیں مطلب فرانٹ پہ نہیں آئے گا پچھے چھپ چاہے گے چھپ چاہے گے چھپ چاہے گے لنبائی والی سائٹ سے بھی ایک طرف پھول کر لیے اب ٹوٹل چار تائے ہو گئے ہیں جس کی کلوز سائٹ ہماری طرف ہے اوپن والی سائٹ دوسری طرف ہو گی ٹھیک ہے اب ہت سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تھوڑی سی آنے کورٹر انچ کے جتنے ہم نے ایک لائن لگا لینا ہے تاکہ جتنی بھی کپڑے کی کوئی ٹیڑ شیئر ہے کوئی ٹیڑا ہے تو جہاں سے برابر ہوتے ہیں اور ہا ٹیڑے کپڑے کے لیے یا ویسے بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تھوڑا سا مال جن آپ نے چھوڑ دیلیں چھوڑ کے مطلب ایک لائن لگا لینا ہے پھر اس سے ہم باقی کے میجرمنٹس ٹالیں گے جتنی بھی کمیس کے چھوڑ کے لائن لگاتے تھے ہاشیہ لگا لینا ہے ہاں آپ نے کمیس کے ہاشیہ لگا لینا ہے اس ہاشیہ والی لائن کے اوپر اپنے ادھر تو ہاشیہ چھوڑ کے لکھنا ہوتا تھا باقی کے میجرمنٹس ہم اس ہاشیہ کی لائن سے لیں گے سب سے پہلے ہم لگائیں گے شولڈر کا نشان جو کہ ہمارا سٹیپ نمبر چھوڑ ہے تو شولڈر ہمارا کتنا تھا بتائیں تو آپ شولڈر تھا ہمارا تیار جو تھا چودہ انچ تیار تھا ٹھیک ہے نا تو پورٹین انچز کو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے انچز ٹیپ کو نشان کو یہاں تک لے آنا ہے یہ ہمارے پاس اس کا ڈبل آ گیا ٹھیک ہے پوائنٹ اگر پور میں ہم تیرے کو کور کریں گے جس میں آپ کو بتایا کہ تیرہ ہمارا ہے چودہ انچ تو آپ نے انچز ٹیپ کو چودہ کو ڈبل کرنا ہے تو آپ کے پاس سنگل آجے کا پوائنٹ سات انچ تو سات انچ کا پہلے ہم نے یہاں پہ ایک نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اس سے آگیا آپ نے ہاف انچ ہاف انچ آپ نے سلائی مارجن دینا ہے جو کہ جب ہمارا بازو سلائی ہوگا اس کے ساتھ پہ اس کے ساتھ تو اس کے بعد ہم نے اس کی یہی ساڑھے سات انچ کا نشان تھوڑے فاصلے پہ ہم نے میچے کر کے بھی لگانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکیل کی مدد صحیح ہے اسی طرح آپ نشان لگا سکتے ہیں ڈریکٹ ایسی ساڑھے سات انچ کا پہلے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم دیکھنا ہے کہ اس کی ہم نے لیندھ کتنی رکھنا ہے ہم نے جو کمیز سے میجر کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا آٹھ انچ ٹھیک ہے اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ کتنا رکھنا ہے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا یہ شورٹر جہاں سے لے کے جہاں تک رکھا ہے اس میں آپ نے مزید ہاف انچ اور ایڈ کر لی ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس آجاتا ہے آٹھ انچ ٹھیک ہے آٹھ انچ پہ جہاں دے نشان لگا لیا انچ اس ٹھیک ہے آپ نے اسے ہی تر ہی رہنے دیں گے اب باقی کہ اب ہم نشان لگا لیں گے تو کمبر کا ہم نے نشان لگایا تھا ساڑھے چودہ انچ پہ ہم نے جے میجر کیا تھا ٹھیک ہے ساڑھے چودہ انچ پہ یہ نشان ہم لگائیں گے جہاں پہ ایک لائن لگا لیے اس کے بعد ہم نے ہمیں ہپنچ پہ نشان لگا ہے کہ مارے چوب کی کھلے گا ٹھیک ہے تو وہ ہم نے نشان لگانا ہے ایک ٹیس لگا یہ ہم نے مطلب پارٹیشن کر لیا سارے کا پرائٹی تو یہ مارک کو آپ نے سیدھا کر لیے یہ سارے نشان آپ نے سیدھے کر لیے سارے نشان سیدھے ہوگے جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے ایک انچ اندر کی طرف ایک نشان لگانے یہاں سے جہاں سے اس لائن سے آپ نے ایک اندر کی طرف نشان لگا کے اس نشان کو اوپر کی طرف ملا یہ کونسا نشان ہے یہ بلا کونسا نشان ہے یہ نشان جہاں سے ہمارا جہاں سے لائن لگائی تھی پوری یہ مارجن کا نشان ہے یہاں تک ہمارا شولڈر تیارا ہے گا جہاں سے لے کے جہاں تک ٹھیک ہے یہ اس سے آگے ہاف انچ اپنے ایک سرائی چھوڑا تھا سلائی کے لیے ٹھیک ہے وہ ہم نے ڈائن سیدھی کر لی تھی اور وہاں سے اس لائن سے اپنے اندر کی طرف ایک انچ کا نشان لگانے یہ تو ٹھیک ہے اور اس کو اوپر کی طرف ملا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں سے ہم اس کی بیک آر وول کی شیپ دیں گے اور جہاں سے ہم نے فرنٹ کی دیں گے ایدھر کیونکہ کپڑا بہت زیادہ ہی کٹھا ہوجاتا ہے ہماری جو شیپ ہوتی ہے نا یہاں سے مطلب کندے سے تو وہاں سے کپڑا کٹھا ہو جاتا ہے تو اس کی ہرکی ساری در سے اس کو ڈیپ کٹن کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گلاہیج کے لئے ہم رکھیں گے پونے 3 انچ کا نشان پہلے ایک لگائیں گے اور یہاں سے ہم شنڈر کا سلوک دیں گے ہاف انچ ان نشانوں کو آپ نے سکیل کے ساتھ سیدھا کریں اس کو بھی آپ نے ترچہ جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے ہاف انچ کی گلاہیج لینے کے بعد اب ہم چیست کی میجرمنٹ سے دیں گے چیست ہماری ہی تیار اٹھارہ انچ ہے ٹھیک ہے نا اٹھارہ یہ ہے اٹھارہ کو آپ نے ایسے کر کے ایک بات ڈبل کر لینا ہے ہمارے پاس جتنا ہے آپ نے نائن انچ پہ نشان لگا دیں گے اچھا یہ ہم ڈبل اس لئے ہر دفع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کپڑا پہلی ڈبل کیا ہوا یہ ڈبل بھی کٹنگ ہوگی نا یہ نائن انچ سے یہ ہوگیا اس سے آگے ہم لگائیں گے کمر کا نشان ٹھیک ہے یہ کون سا جگہ ہے آپ نے ابھی یہ چیست کا نشان ہے کمر کا نشان بھی ہمارا اٹھارہ انچی تھا اس کو بھی ڈبل کیا تو ہمارا آ گیا تو نائن انچیز تو نائن انچیز جہاں پہ نشان لگا دیا اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے ہمارا ہمارا ساڑھے انچ ٹھیک ہے ساڑھے انچ کو ڈبل کر کے بتاو نا کتنا ہوتا ہے ساڑھے انچ یہ بان جے گا ڈبل کر کے جی یہ پونے دس آئے گا یہ ساڑھے انچ ہے اس کو ایسے کر کے انچ سٹیپ کو ڈبل کریں گے ساڑھے انچ کو ایسے کر کے انچیں سٹیپ کو ڈبل کریں گے تو آپ کو پاس آ جائے گا کونے دس یہ نشان ہوں میں کونے دس پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان نشانہ کو ہمیں سیدھا کرتے ہیں سکیل کی مدد سے ملا دیں گئی ان نشانہ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد گیا رہا تو ہمیں نشان رکھی چکے کہ کتنا ہے لیکن پھر ایک باری بات میجر کر جاتے ہیں کہ ہمارا تیار تھا ساڑھے چوبیس ٹھیک ہے نا ساڑھے چوبیس کا ہاف کر کے ہمیں لگانا ہے تو وہ آ گیا سابہ بارہ انچ ٹھیک ہے سابہ بارہ کا یہ نشان آیا ہے ادھر اور یہ آگے ہمارا مارجن دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ادھر یہ نشان ڈیڑھ انچ پہ لگا ہوں صحیح ہے یہ ہمارا سلاہی کا نشان دے گا اس پہ سلاہی آئے گی اور یہ ہمارا سلاہی کے بار جو کپڑا ایکسٹر ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ وہ نشان ہے یہ ٹوٹل ایکسٹر مارجن دیا آپ نے یہ کتنا ڈیڑھ انچ ٹھیک ہے ان کو بھی آپ نے ملا دیں اسکیل سے ٹھیک ہے یہ کیونکہ ایک A-Line shirt ہے اگر چاہے تو آپ جتنا آپ کا ایک ہپ آئی تھی تو اس میں ایک انچ پلس کر کے آپ نے موچے گھیلے کا نشان لگاتا ہے اگر آپ سیدھا گھیرا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا A-Line اگر آپ سیدھا گھیرا چاہتے ہیں تو دیڑھ انچ ایڈ کرنا ہے سیدھا گھیرا چاہتے ہیں جو آپ کی ہپ کی بیمائش ہے آپ نے ابھی بتایا ہے اس میں ایک انچ اور ہے مطلب یہ ہم نے ہپ کا نشان پونے دس پہ لگایا ادھر سے ہم یہ نشان لگائیں گے پونے گیارا پہ اب اس سے آگے پھر ہم نے دیڑھ انچ مارکن چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ نشان لگا آپ نے ملا دیں نیچے اب انچ جہاں سے ہم نے سلوپ دیا اس کا وہاں پہ آپ نے انچ سٹیپ کو ایسے رکھنا ہے اس چسٹ کی لائن کے اوپر ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایسے ڈبل کر دیں ڈبل کر کے آپ نے ایک نشان لگانا ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے اس کی گلائی دینا شروع کرنی ہے اور کارن میں سے آپ نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگانا ٹھیک ہے اس ڈیڑھ انچ کے نشان کے ساتھ آپ نے اس کو ملا دیں برہار دیں اور یہ اندھر والہ چون نشان ہے اس کی بارن میں ٹھیک ہے کارنے پر آپ نے کیا کرنا ہے ان کے نشان لگانے نے جو جون سی رائے ہیں ہماری در بانی ہیں ان کے اوپر ٹھیک ہے تب سیتے وقت ہمیں ان لوٹریس کو پھر سی رائے لگائیں کہ ہماری سوائی کدھر آئے گی اور یہ نشان ہمارے پیٹنگ والے ہم نے ایسے سیزر کا تھوڑا پرس کرنا ہے تو نیچے ہماری سائٹ پر بھی آ جائیں گے ہم نے اوتر بھی نشان در بانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو دو تیہیں تھیں ہم نے دونوں کی اکٹھی بائی والی لائن سے پٹنگ کی اب ایک پارٹ اس میں سے ہٹ آ دیں گے بیک والا ٹھیک ہے نا پرنٹ کو ایسے در بچھا دیں گے پرنٹ کی یہ جو ہم نے پٹنگ کی شیپ دی تھی اس کو بھی آپ نے ملا دینا ٹھیک ہے اور اس کی پٹنگ کر دیں اب ہم کیا کریں گے اس کے سلیوز کی کٹنگ سلیوز کی کٹنگ میں اب یہ جو سپریٹ کپڑا ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا یہ کپڑا جو بچا تھا نا اس میں کٹنگ میں یہ وہ والا کپڑ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے الٹا کر لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایسے میں نے سارا کھول میں نے سارا کھول لیا اس کے دونوں یہ پوائنٹس میں ملا کے کرنی دو کنارے ٹھیک ہے دونوں کو ملا کے پیسے بچھا لینا ہے الٹی سائٹ سے ہاں الٹی سائٹی ہوگی اس کے بھی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے سکیل سے پہلے برابر کر لینا ایک نشان تاکہ جو ٹیٹ شیئر ہے وہ ساری نکل جاؤ ہاں شیئر لگا لینا تو اس میں ہم جو نمبر ٹو پہ ہم نے کیا کرنا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے تین انچ کا نشان لگانا ہے یہ تین انچ کا نشان کیا لگایا آپ نے یہ اس کی گلائی دیں گے کوئی سلیو ہو آپ نے تین انچ کا نشان لگا نہیں نہیں یہ چیسٹ کے بارہنہ حصہ ہم لگاتے ہیں تو یہ چھتیس انچ کی چیسٹ تھی تو چھتیس کو بارہنہ پہ تقسیم کیا تمہارے پاس تین آگیا تو یہ تین انچ پہ لگے گا ٹھیک ہے تین انچ پہ لگا کے ہم نے اس نشان کو بھی برابر کر لینا ہے تی جو ہوتے ہیں ان کو پٹنگ میں پرابلم آتی ہے بازو کی گلائی بغیرہ ہمیں کیسے کرنی ہے تو یہ تین انچ کا نشان لگا ہے اس کے بعد ہم نے کمیس کے اوپر جو اس کا گہرائی دی تھی کندے کی آرمول کی ہم نے آٹھ انچ رکھی تھی ٹھیک ہے نا تو جب ہم نے اس کو سلوک کی کٹنگ دی تو ہاف انچ اس میں کٹ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہم یہ نشان ساڑھے سات انچ پہ لگائیں گے سمجھائیے کہ کشرت پہ دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ نشان کو ہم نے اس نشان کے ساتھ درچہ میں ملا دیں ہم نے ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نشان لگا دیں گے یہاں سے ہم نے ان دونوں پائنٹس کو ایسے میجر کرنا ہے اور ادھر ایک سینٹر میں نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے اس انٹر کے نشان سے ہم نے بائی کی طرف پہنے انچ ایک نشان لگا کوئی بھی کتنا بھی کٹنگ ہو سلیپس کیا آپ نے پہنے انچ کا نشان لگا اور یہاں سے آپ نے یہ نشان لگا جانا ہے دو انچ پہ ٹھیک ہے اس دو انچ کے ساتھ جہاں سے ہم گلائی اس کی شروع کریں گے یہ گلائی دیتے ہوئے ہم نے جہاں تک اس کو ملا دینا ایسے کرتے ہیں اگلا ہمارا کپڑا مارجن کے طور پہ رہے گا یہ جو آپ نے دو انچ والا نشان لگایا یہ کیسے لگایا آپ جو کٹنگ دیں گے جہاں تک ہم نے کپڑا بلکل سیدھا رکھتے ہیں ٹھیک ہے کورنر سے چیک کر کے کورنر سے آپ نے دو انچ یا سوا دو انچ جہاں تک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس اب لائن جو ہم نے پہلے سیدھی کی تھی جہاں سے آپ اپنی سلیپس کی لینٹھ نہ پیں گے کہ ہمیں کتنی لینٹھ چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آگے سے سلیپس فالد ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم آگے سے اس کی موری رکھیں گے کتنی بازو کے اوپر جو ہم نے شلٹ پیسے میری کی تھی وہ پونے پانچ انچ تھی ہم نے پونے پانچ انچ کا ایک نشان لگایا ٹھیک ہے اس سے آگے ڈیرڈ انچ ہم نے مارجن کا نشان لگا دی ٹھیک ہے اس نشان کو ہم نے یبائی والا نشان کے ساتھ ملا دیں سکیر کے ساتھ ٹھیک ہے بائی والی سائٹ سے جی یبائی والی نشان ہمارا کتنگ کرے گا اندر والی نشان ہے ہمارا یہ سلائی کا جس پہ ہم نے پیٹنگ کی سلائی لگا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی تیت کردے میں کٹنگ آپ نے کیا کرنے کی تیت کریں ہم نے جبائی والی نشان اب کولائی کا جی اس کو پر کٹنگ کر دیں اس کو گماریں où اپنی طرف mendw اس کو کمپلیٹ کر سکیں ہماری سریف کی کٹنگ ہوگی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کھوڑ لینا ہے یہ دو تہیں پکڑ کے ہم نے بازو کو کھوڑ لینا ہے اس لائن کے ساتھ فوکس کریں یہاں اس لائن سے لے کے اس لائن تک ہم نے انچز ٹیپ کو ایسے رکھنا ہے یہ جتنا بھی آ رہا ہو آپ نے اس کا سینٹر کر لینا اور ایک نشان لگا لینا ہے یہاں سے آپ نے ہاف انچ کا نشان اندر کی طرف لگا لیا پہلے ہم نے بائی کی طرف لگایا تھا ادھر ہم نے کیا کرنا ہے اندر کی طرف نشان لگا لیا تو یہاں اس لائن سے ہم نے اس کو ہاف انچ والی لائن سے ملاتے ہوئے ادھر اس کے ساتھ ملاتے ہیں اس پہ ہم نوچیس لگا لیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ رہے کہ ہم نے یہ فرنٹ کے ساتھ چھوڑنا ہے اس کو ایک بارے سے بند کر لیں گے یہ ہماری کٹنگ ہوگی ہے ادھر بھی ہم نوچیس لگائیں گے تاکہ ہمارے فٹنگ کا ہمیں اندازہ رہے کہ ہم نے ان سلائنوں پر سلائی کمپلیٹ کرنا ہے جہاں سے آپ اس کو ایسے لائن سے پولڈ کریں گی پولڈ کرنے کے بعد جو مارجن ہے پیچھے پلٹ کے یہاں بھی ایک نوچیس لگا لیں گی آپ کی سلیوز کی کٹنگ بھی ہو گئی اسی طرح کمپلیٹ پوری شرٹ کمپلیٹ آپ کو بتا دی ہم نے کہ کیسے کٹنگ ہوتی ہے ہاں جی اب اس کی ہم سلائی کی ویڈیو کریں گے ٹھیک ہے وہ کب اپلوڈ ہوگی آنے والے ایک آت دن میں ٹھیک ہے جی؟ تو آپ ضرور ہماری یہ پوری پلیلیس کو واش کریں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہم انشاءاللہ ایڈوانس لیول تک ساری کٹنگز اور سلائی کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ جی ملتے ہاں گے یہ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی